منجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی قبل از گرفتاری سمانت میں 20 نمبر تک توصیل لہار ہائی کورٹ نائندہ سماتا تو نیپ کو حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک لیا شہباز شریف کے خلاف آمندن سے زائد اساسہ جاری کیس میں اہم پیش شرف حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بنک اکاؤنٹس میں مشتوہ ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ نیپ کو مل گیا نواز شریف کے خلاف ٹرائیل کی مدد ختم ہونے میں صرف چار روز باقی احتساب عدالت کا ساتھ میں بار سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا فیصلہ احتساب عدالت میں فلیکشپ ریفرنس کی سمات نواز شریف کی پیشی کل بیان ریکارڈ ہونے کا امکان سابق صدر پاکستان عاصف علی زرداری اور فریال تالپور کی کراچی میں بینکنگ کورٹ پہ پیشی اگوری زمانت میں دس دسمبر تک توسیل ملزمان کے وخرا کو سولہ نومبر تک ایف آئیے کی درخواست پر اعتراضات داخل کرنے کا حکم عاصف علی زرداری نے ساری زندگی عدالتوں میں گزاری کیا احتساب صرف منتخب سیاستدانوں کا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ سابق عامر کہاں ہیں بخاور بھٹو زرداری کا تمیت موجودہ حکومت کے پاس اہلیت ہے نہ ہی منصوبہ بندی چونکہ بہت ہی نیا پاکستان بن رہا ہے تو ممکن ہے کہ زیر زمین ٹرین بھی چڑھانا چاہے اس کے لیے آپ کو زمین چاہیے بنیگارہ میں سہولیات کے لیے زمین چاہیے تو زمین قریب نہیں پڑے گی ریگولائزیشن کے لیے پیسہ دینا پڑے گا بنیگارہ تجاوزات کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے رمانس نیب مقدمات میں سب کو پکڑے یا سب کو چھوڑ دے نیب دونوں آنکھیں کیوں نہیں کھولتا مقدمات میں کس کو پکڑنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے یہ فیصلہ آخر کون کرتا ہے پنجاب بینک فراڈ کیس کی سماعتداران جسٹس عظمت سعید کریمان لاہور میں سندھا سٹیٹ کے قریب دودھ سے بھرات ٹرک اُلٹ گیا سات افراد جامہاگ بیس افراد زخمی تحسین ہیڈکوارٹرز اسپتال وائیمنٹ منتقل کر دیا گیا تلاگک میں تیز رفتار کوچ اُلٹ جانے سے تین افراد کی جان چلے گئی دس افراد زخمی اور جشن ملادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائے 24 نیوز کے ساتھ اپنی پسندی دانات کے دو گول اپنے آواز میں ریکارڈ کریں اور 03171242424 پر بھیجیں 34 نیوز آپ کی نات دوسروں کو سنائے گا